بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ میرے چینل کو پسند کرنے کا تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی سچی آپیتی کی طرف جو کہ ہمیں کراچی سے رزوان نے بھیجی ہے سنتے ہیں رزوان کی سچی آپیتی رزوان بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کی چھوٹی بہن کے ساتھ پیش آیا آج سے تقریباً گیارہ سال پہلے جب ہم لوگوں نے جہور میں ایک فلیٹ رینٹ پر لیا جہور میں یہ فلیٹ جو ہے وہ رابیہ سیٹی کے قریبی ہے میں اس فلیٹ کا نام آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا مگر یہ فلیٹ جو ہے یہ تقریباً دس منزلہ بنا ہوا ہے نیچے جو ہے دکانیں بنیویں یہ مرتب چھوٹی سی ایک مارکٹ ہے اور اس کے اوپر یہ فلیٹ بنے ہوئے ہیں آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ اس فلیٹ کے بارے میں جان گئے ہوں گے ہم لوگوں نے وہاں پر نائیت فلور پر ایک فلیٹ جو تھا وہ رینٹ پر لیا اور میں جو اپنی بہن کے ساتھ اس فلیٹ کو کہے کہنے کے صاف کرنے یا دھونے کے لئے ہم لوگ وہاں پر آئے پہلے میں اپنی فیملی کے ساتھ یہ فلیٹ دیکھ کے جا چکا تھا سب گھر والوں کو یہ فلیٹ بہت پسند آیا تو پھر ہم لوگوں نے جب اس گھر کا ہمیں کبزہ ملا تو ہم لوگوں نے جا کر وہاں پر صفائص اترائی گئی فلیٹ کیا تھا بہت ہی شاندار فلیٹ اور ہوادار اور بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا ہم سب گھر والوں کو یہ فلیٹ بہت پسند آیا میری چھوٹی بہن میں اور میرے جو بڑے بھائی تھے ہم لوگ وہ فلیٹ دھونے کے لئے وہاں پر آئے اب ہم لوگوں نے مل کر اس تمام فلیٹ کو اچھی طرح سے دھویا صاف کیا میرے بھائی جو تھے وہ اپنے جو تھے واپس آفیس چلے گئے تھے ہم دونوں کو چھوڑ کر تو میں اور میری بہنی وہاں پر تھے اب وہ شام ہو گئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی اب مجھے بھوک لگی ہے آپ ایسا کرو کہ کچھ کھانے کے لئے لے آؤ کیونکہ جہاں ہماری رہائش تھی وہ وہاں سے کافی دور تھا تو اس لئے میں نے وہاں سے پھر سوچا کہ چلو باہر سے ہی کچھ کھا لیتے ہیں تو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تو میرا ویٹ کرو تو میں آتا ہوں اس کو یہ کہہ کہ میں نیچے چلا گیا اور قریب ہی مارکٹ تھی تو وہاں سے میں نے اپنے لئے اور اس کے لئے برگر اور کولڈرنگ لی اور میں واپس فلیٹ پر آ گیا مجھے نیچے جانے اور واپس آنے میں تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے قریب جو تھا ٹائم لگا جب میں واپس آیا تو بہن نے دروازہ کھولا اور وہ تھوڑی تھوڑی سی سہمی وی تھی جیسے کہ ڈری ڈری سی کیونکہ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا جب میں نیچے اتر رہا تھا تو مغرب ہونے والی تھی اور جب میں واپس آیا تو مغرب ہو چکی تھی اور میری بہن جو تھی اکیلی اس فلیٹ میں تھی اور وہاں کے عریب قریب جو فلیٹ تھے ان میں صرف ایک فلیٹ تھا جو کہ عباد تھا اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ ابھی کوئی رہتا ہے یا نہیں کیونکہ اس فلیٹ کی لائٹ جلتی بھی ہم نے ضرور دیکھی تھی جب میں واپس آیا تو بہن نے مجھے کہا آپ چلے گئے تھے نا مجھے بہت ڈر لگا اور مجھے یہاں سے نا کافی بچوں کے آوازیں آ رہی تھی لگتا ہے یہاں جو ہے نا کافی لوگ رہتے ہیں تو میں نے کہا ہو سکتا ہے رہتے ہوں گے کیونکہ یہ فلیٹ جہاں بنا ہوئے نا اس کے دونوں سائٹ پر کوئی فلیٹ نہیں تھے یہ بالکل سینٹر میں فلیٹ بنا ہوا ہے اور اس کی جو کہلے انٹرل سے جہاں سے آنے کا راستہ ہے تو وہاں پیچھے سارا جو ہے نا کہ وہ خالی جگہ تھی اور یہاں اس کے آنے والا راستہ بھی تھوڑا سا خطرناک تھا میں تب ہی کہلیں کہ دونوں سائٹ پر ابھی جو تھی کہ جھاڑیاں تھی یہ میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں جہاں جب تقریبا یہاں پر زیادہ تر فلیٹ جو تھے وہ خالی تھے اس کا راستہ دو طرف سے تھا ایک بیک سائٹ سے اور ایک فرنٹ سے فرنٹ جو تھا وہ مارکٹ سے نیچے اتر کر گران بنا وقت انڈرگران وہاں پر لفٹ لگی ہوئی تھی تو زیادہ تر جو تھا آنا جانا وہ لفٹ کے ذریعے ہوتا تھا کیونکہ زیادہ منزل بنی ہوئی تھی اوچھا تھا یہ تو زیادہ تر لوگ لفٹ یوز کرتے تھے خیر اس کی بات پر میں نے یہ جواب دیا کہ آسپروس کے لوگ ہوں گے تو وہاں سے آوازیں آ رہی ہوں گی خیر ہم دونوں نے برگر کھایا کولڈرنگ پی اور تھوڑی دیر وہیں فرش کے اوپر لیڑ گئے آرام کرنے کیونکہ گھر جو تھا کافی وہ بڑا ہے اس میں تین بیڈروم ہیں کامن کافی بڑا ہے اور ڈرائنگ روم اور اس کے واش روم جیسے تینوں کمروں میں واش روم بھی بنے ہوئے اچھا خاصا بڑا گھر ہے اس کی سب سے خوبصورت جو جگہ تھی وہ بیلکنی تھی کیونکہ بیلکنی سے جو ہے پورا ائرپورٹ جو تھا وہ نظر آتا تھا چائی پہ ہونے کی وجہ سے کافی دور دور تک جو ہے وہ شہر نظر آتا تھا اور میری بہن کو یہ جگہ بہت ہی پسند آئی اس نے کہا بھائی یہ جگہ بہت پیاری ہے بہت ہی ہوادار فلیٹ تھا خیر ہم لوگ بھائی کا انتظار کرنے لگے کہ بھائی آئیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ واپس گھر جائیں گے پھر بھائی تقریبا ہمارے پونے نو بچے آئیں اور پھر ہم ان کے ساتھ واپس گھر آگئے گھر میں آ کر جو بھی کام ہم تھا پھر ایک آدھ دن میں ہم لوگوں نے اس فلیٹ میں اپنی شفٹنگ کر لی بڑے ہی آرام سے ہم لوگ وہاں پر رہنے لگے فلیٹ اچھا تھا اور اس فلور پہ سیکنڈ گھر جو تھا وہ ہمارا تھا جو کہ آباد تھا اور ایک بلکل کونے پہ جا کر ایک فلیٹ تھا جس میں ایک آنٹی رہتی تھی اب یہ نہیں پتا کہ ان کے گھر میں اور کتنے افرات تھے لیکن زیادہ تر ہم نے ایک آنٹی کو ہی وہاں پر دیکھا تھا جو کہ ہوں گی تقریباً ساٹھ پیس سٹھ سال کی ان سے اسلام دو ہوئی تھی اور ہم نے جب ہم لوگ اس گھر میں گئے تھے تو انہوں نے ہمارے لئے چائے بھی بھیجی تھی تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ اچھی میلنسار فیملی ہے اچھا وقت گزر رہا تھا میں میرے بھائی اور میرے ابو ہم لوگ کام پہ چلے جائے کرتے تھے تو گھر میں پیچھے امی اور دو بہنیں اور ایک بہن ہماری اسلام باد سے آئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ وہ گھر پہ ہوا کرتی تھی فیملی ہماری ماشاءاللہ اچھی تھی جیسے کہ بہن کے بچے بھی تھے اور ہم لوگ بھی گھر میں تھے تو بھرا وہا گھر تھا اور اچھا لگتا تھا اسی اس میں جو ہے رمضان آگئے اور رمضان کی روٹین تھی کہ ہم لوگ سیری تک جاگتے تھے اور اس کے بعد نماز پڑھ کر سویا کرتے تھے بہن میری جس کا نام آمنہ تھا اس کی روٹین یہ تھی کہ وہ عشاء کی نماز سے لے کر صبح سہری تک بیلکنی میں بیٹھ کے عبادت کرتی تھی قرآن پڑھتی تھی اس کی روٹین یہ تھی میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ میری بہن جو تھی وہ بہت ہی خاموش طبیعت تھی مطلب یہ کہ وہ اتنا زیادہ بولتی نہیں تھی اور زیادہ ماشاءاللہ عبادت میں لگے رہتی تھی قرآن میں تو اس کی عبادت ڈبل ہو جائے کرتی تھی اور اس کے اندر ایک بات تھی کہ اس کو کوئی بھی نیگٹیف جو بھی چیز ہوتی تھی اس کو پہلے سے پتا چل جاتی تھی یا کہلیں اس کا کہ سکس سینس اس کی بہت تیز تھی جب ہم اس گھر میں آئے تو تب بھی اس نے کہا کہ گھر تو بہت شاندار ہے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہاں پر ایک اداسی سی لگ رہی ہے میں نے اسے کہا کہ ہم جس جگہ سے آ رہے ہیں وہ ذار سے باتیں بہت ہی گنجان عباد علاقہ ہے یہ تھوڑا سا سناٹے والا ہے اور ہمارا پہلے ایکسپیرینس تھا فلیٹ میں رہنے کا میں نے اسے یہ باتیں کہہ کر اس کے وہم کو دور کیا خیر بڑے اچھے ہمارے دن گزر رہے تھے میرے خاص سے سترہوہ یا اٹھارہوہ روزہ تھا بہن میری اسی طرح بالکنی میں بیٹھی ہوئی تھی عبادت کر رہی تھی اور میری جو بڑی بہن تھی وہ بھی اسی کے ساتھ بیٹھی عبادت کر رہی تھی بہن جو تھی بڑی والی ان کی جو تھی چھوٹی بیٹی جاگ گئی تو وہ اٹھ کر اس کے پاس روم میں چلی گئی تو وہاں پر صرف آمنہ بیٹھی رہ گئی آمنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور میرے خاص سے تھوڑی تھوڑی دیر میں نفر بھی پڑتی تھی میں بھی اپنے روم میں لیٹا ہوا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا کافی سنناٹا تھا تقریباً سبھی لوگ جو تھے کوئی سو رہا تھا یا کوئی جاگ رہا تھا سب اپنے اپنے روم میں تھے کومن کی لائٹ آف تھی اور بیلکنی کی جو تھی وہ لائٹ جل رہی تھی چھوٹا بلپ جو تھا وہ روشن تھا وہاں پر اس کی مدھم سے روشنی جو تھی وہ کومن میں آ رہی تھی میں کچن میں پانی پینے کے لیے جب اٹھ کر گیا تو میں نے دیکھا کہ بہن جو ہے وہ بیلکنی میں گریل کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا چہرہ اوپر آسمان کی طرف ہے اور ایسا ہے جیسے کہ وہ ٹکٹکی باندے کچھ چیز کو دیکھ رہی ہے میں نے وہی سے اس کو آواز لگائی کچن میں اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا ہے یا نہیں میں نے فریج سے پانی کے بوتر نکالی پانی پیا اور واپس اب کمرے میں جانے لگا تو دیکھا کہ آمنہ اسی پوزیشن میں بیلکنی میں ویسی ہی کھڑی ہوئی ہے میں اس کے پاس گیا میں نے اسے ایک سے دو آوازیں دیں مگر اس لڑکی نے میری آواز کا کوئی جواب نہیں دیا پھر میں نے آگے بڑھ کر اس کو کاندے سے ہلایا جیسے کہ وہ نین سے جاگ گئی ہو اور ایک دم ہی اس نے چیخنا شروع کر دیا اور مجھے گلے لگا لیا اور چیخنے لگی اور اس کا پورا بدن جو تھا وہ کپ کپا رہا تھا میں اس کو اس طرح دیکھ کے پریشان ہو گیا میں نے امی کو اور اببو کو سب کو آوازیں دینا شروع کی اور اسی اس میں میری امی اور بڑی بہن اور بھائی جو ہیں وہ وہاں سے اپنے اپنے روم سے وہاں پر آ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ آمنہ میرے گلے لگی وی رو رہی ہے تو امی نے مجھے کہا کہ ہوا کیا میں نے کہا پتہ نہیں یہ یہاں پر کڑی تھی میں اس کے پاس آیا ہوں تو جب میں نے اس کو ہلایا ہے تو اس طرح یہ میرے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی خیر امی نے کہا اس کو اندر لے کر آؤ اس کو بڑی مشکلوں سے ہم لوگ کمرے میں لے کر آئے مگر اس لڑکی کا رونا جو تھا وہ بند نہیں ہو رہا تھا پھر بڑے آرام سے پیار سے تھوڑی در اس کو ریلیکس کیا اس کو بٹھایا نہیں وہ کیا چیز تھی تو امی نے کہا کہ بیٹا کیا دیکھا ہے تم نے اس نے کہا کہ امی میں نے ابھی باہر کچھ دیکھا تھا مگر وہ انسان نہیں تھا پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی وہ اتنی دری ہوئی تھی اتنی سہمی ہوئی تھی کہ وہ ابنی بات کو صحیح طرح سے ہمیں بتا نہیں پا رہی تھی اور جسم اس کا مسلسل کپ کپا رہا تھا امی نے کہا کہ میں نے تمہیں بہت دفعہ کہا ہے کہ وہاں بالکینے میں بیٹھ کر مت ادا کیا کرو اس نے کہا کہ باجی بھی میرے ساتھ تھی امی نے کہا بیٹے مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے اس نے کہا امی میں نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی چل رہا ہے ایسے جیسے اس کی قدم رکھنے سے ہمارا گھر جو ہے وہ ہل رہا ہے میں پریشان ہو گئی اور میں دیکھنے لگی کہ کیا چیز ہے تو امی آپ یقین نہیں کر سکتی کہ میں نے جو چیز دیکھی وہ کیا تھی میں کیا دیکھتی ہوں کہ ائرپورٹ کے پاس سے ایک اتنا بڑا آدمی جو کہ بہت لمبا ہے میں نہیں بتا سکتی وہ کتنا لمبا تھا اور اس نے سفید کلر کا لمبا سا چولا پینا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سا ریجسٹر ہے اور وہ ایک قدم اتنا لمبا رکھتا ہے جیسے کہ بیس پچیس فٹ اس کے جو نہ قدم جو تھے نہ مطلب دور پڑتے تھے وہ اتنا لمبا قدم رکھا رہا تھا اور جیسے وہ قدم زمین پر رکھتا تھا تو ایسے رکھتا تھا کہ زمین لرز رہی ہے میں اس چیز کو غور سے دیکھ رہی ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ آدمی وہاں سے چلتا وہاں آ رہا ہے اور اس کا جو چہرہ ہے وہ مجھے صاف واضح نظر آ رہا تھا اس کا چہرہ اتنا نورانی تھا میں امی آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کیا اس کے چہرے کے اوپر نور تھا اور اس نے سفید کلر کا لمبا سا چولہ پینا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ریجسٹر تھا اور وہ قدم یہاں رکھتا تھا اس کا قدم اتنی دور پڑتا تھا اور میں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہ جب قدم ہمارے ہمارے فلیٹ کے قریب آیا تو اس کا قدم جو ہے ہماری بیلکنی تک مجھے نظر آیا اتنا اونچا وہ قدم رکھ رہا تھا اتنی ہائٹ تھی اس بندے کی وہ انسان تھا یا کیا تھا میں بتا نہیں سکتی اس کی یہ بات سنکے ہم لوگ سب جو ہے پریشان ہو گئے اور ہم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تم نے کیسے اتنا اونچا آدمی دیکھا اس نے کہا میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں میری بات کو آپ لوگ جھوٹ پر سمجھیں یہ سو فیصد یقین کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے خیر امی نے کہا کہ بیٹے اللہ کا نام لو اللہ جانے وہ اللہ کی کوئی نیک مخلوق ہوگی شاید تمہیں اللہ تعالی نے اس کا دیدار کروانا تھا تم بیٹے اللہ کی عبادت کرتی ہو اللہ سے تم دعا مانگو کہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلوں کو آسان کریں اور آئندہ سے اب تم نے بیلکنی میں بیٹھ کی عبادت نہیں کرنی پھر میری بہن نے ایسا ہی کیا اس کے بعد سے وہ مغرب کے بعد بلکل بھی اندھیرے میں بالکنی میں نہیں جاتی تھی ہم لوگ تقریباً اس گھر میں چار سے پانچ سال رہے ہیں مگر اس کے بعد پھر ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آیا میرا مقصد آپ لوگ کو بتانے کا یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق جو ہے ہر طرح کی اس دنیا میں بستی ہے اور اللہ جسے چاہے جو دکھانا چاہے اللہ پاک دکھا سکتا ہے تو یہ میری بہن نے اللہ جانے کیا دیکھا کیا پتا وہ اللہ کو کوئی نیک فرشتہ تھا یا اللہ کی کوئی اور مخلوق یہ اللہ ہی جانتا ہے تو یہ تھی جی رضوان کی سچی آپ بھی تھی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ابنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی ایمان اللہ